کیونکہ کوامپلکیشن ہو سکتی ہیں۔ پلمانیر کے علاوہ کمپلکیشن ہو سکتی abord BEC ہمارے پاس آ سکتا ہے بہت وہی بات ہوسٹ ہے خانسیز قسمی بھی معنی میں بہت ہوسٹ ہے پیشنٹ کو اور اللج strength کی طرف ریعت سے خانسی پر ریویی ریٹ سائیڈ ہارٹ فیلیر بھی ڈیسے ہے تو پورپانونیری ہو سکتا ہے فائبروسیس ہو سکتی ہے انفائسیما ہو سکتا ہے پیشنٹ کو اس کے علاوہ برونکیکٹیسس ہو سکتا ہے لنگ میں یا پلورا میں کلسفیکیشن ہو سکتی ہے اور اس طرح سے ایسپر جلوما ہو سکتا ہے ایسپر جلوما فنگل بول ہوتی ہے جب پیشنٹ کئی بھی کمپلیکیشن میں آتا ہے ٹھیک ہے پرانک ایسپر جلوسیس یا پھر جانا برونکو پلورل فسٹولا بھی بن سکتا ہے برونکو پلورل فسٹولا ٹھیک ہے پھر میں نے کیا گیا کہا سکتے ہیں می بھی پیشنٹس جانا کہے کہ ہمیں پلوری کے علاوہ بھی کوئی کمپلیکیشن ڈیویلائپ ڈھو رہی ہے لہرنجائٹس ہو سکتا ہے انٹیرائٹس ہو سکتا ہے امیلویڈالسیس ہو سکتی ہے پیشنٹ کو انو ریکٹل ڈیجیز ہو سکتی ہے یا پھر پونسیٹس پولی آرثرائٹس ڈیجیز ہو سکتا ہے پونسیٹس پولی آرثرائٹس ٹھیک ہے کمپلیکیشن دیکھ لیے لیکن اس کا پروگریشن ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہم نے جو پلوری پرائیمری ٹی بی کی بات کری ہے اگر یہ جہنا ہم اس کو یہ ٹریٹ نہ کیا گیا تو ہمیں کس طریقے کس ٹائم پیریڈ کے فاتھ کیا مینیفیسٹیشن دے گا وہ دیکھ لیتے ہیں اگر ہم لوگ پلوری پرائیمری ٹی بی کو ٹریٹ کرتے ہیں پرائیمری ٹی بی کو پلوری پای تک تو لوگ لیں تو میں نے آپ کو انویسٹی گیا ہوں تو مضانا ہوں اس کی تینٹی بھی کیا موازنی است تو تو سوچھ گا سنوگ رہا ہوں تو مجھے تینٹی بھی شکریر پرسید کو تو غیبی رہا ہوں تو اس کی مینجز تک تینٹی بھی کر آئیے تو موجود گا تینٹی بھی چینٹی بھی بھی رہا ہوں تو تینٹی بھی نیسٹی بھی مناپس من جنٹی بھی بھی مینجز مل سکتے ہیں پلورل ڈیویزز مل سکتی ہیں اگر تین سال تک کیا ہو سکتا ہے پیشنٹ میں بھی جی آئی ٹی سمٹمز جی آئی ٹی تک تی بی پھیل سکتا ہے بون اور جوائنٹس تک جا سکتا ہے اور نف نوٹ ڈیزیز کے ساتھ بھی پیشنٹ پریسینٹ کر سکتا ہے اگر آٹھ سار ہو گئے ابھی تک جہنہ ہی پرائمری ٹی بی ٹیٹ ہی نہیں ہو رہی ہے تو یہ ہمارے پاس میبی رینل ٹریک ڈیزیز کے ساتھ پریسینٹ کرے گا پیشنٹ یہ اسے میں تین سال سے زیادہ ہو گیا ہے پیشنٹ کو کوئی ٹریٹ نہیں ہو رہی تو میبی جائنا اس میں پوسٹ پرائمری ڈیزیز ہو گیا جس میں ہم نے دی ایکٹیویشن اور دینفیکشن کی بات کی تھی ٹھیک ہے یہ ایک پروگرسیف ٹائم پیریڈ ہو گیا ٹائم پیریڈ ہمیں کس کس طریقے سے مینیفیکشن کر سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ ایکسٹرا پلمونری ٹی بی کی ضروری نہیں ہے کہ ٹی بی ہمیشہ لنگس میں ہی ہو اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہیں جہاں پہ ٹی بی میل سکتی ہیں ہم لوگ کو تو سب سے امپورٹنٹ ایکسٹرا پلمونری ٹی بی کی بات کریں تو لنف ایڈینائیٹس ہوتا ہے یہ زیادہ ایکسٹرا پلمونری ٹی بی ہمارے پاس ان کیسز میں بھی ہوتی ہے جو کہ ایچ آئی وی پوزیٹیو پیشنٹس ہوتے ضروری نہیں کہ انہی میں ہوں جو سب ایچ آئی وی پوزیٹیو ہوں گے اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ایچ آئی وی پوزیٹیو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں ایکسٹرا پلمونری ٹی بی بھی ہو جو زیادہ ایمنوم کمپرمائز ہوتے ہیں لیف ایڈینائیٹس کی بات کر لیتے ہیں لیف نوڈ جہنب بہت کامن ایکسٹرا پلمونری سائٹی ڈیزیز کی بیسیکلی اس میں ایکزیلری لیف نوڈ میڈیاسٹرنل سروائیکل انگوائنل لیف نوڈ زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور سپراکلیوکولر لیف ایڈینو پیتھی بھی جب ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی یہ ہوتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ میڈیاسٹرنل دیزیز ہوتی وہ سپریڈ کر کے سپراکلیوکولر میں چلے جاتی ہیں سپراکلیوکولر لیف نوڈ میں چلے جاتی ہیں ان کی لیف نوڈ کو جا کے جب اس میں لکھی فیکشن ہوتی ہیں تو وہ سویلن ہو جاتے ہیں لیف نوڈ اور کچھ ٹائم بار ایسا ہوتے ہیں کہ ان میں سے سیکریشن بھی ڈسچارج بھی ہونے لگ جاتا ہے جس کو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کولر سٹڈ لیف نوڈ سویلن ملیں گے اور اس میں ایک یہ بات ہے کہ اس میں لیف ایڈینوٹس میں کوئی نوڈ سائنس نہیں ملتے کوئی نوڈوسسانل سائنس نہیں ملتے کوئی نوڈوسسانل سیمٹمس کے سIVE م patreon کوئی نوڈسسانل سائنس نہیں ملتے کوئی نوڈسسانل سائنس نہیں ملتے نوڈوسسانلس سائنس نہیں ملتے لوڈسسانلسس óای 911 موجود لcü حصاب لیف نوڈسس وایلن ملتے اور اس میںwe Style یہ 2016 کا کامال ہری جو اور اس میں ڈسپیشنل ملتے اس کی مجھ کر رہا ہوتا ہے اس کو میکرو بیکٹیریام اویم کمپلیکس ٹھیک ہے غیسٹرو انٹریسٹینل ٹی بی بہت ایمپورٹن ٹی بی ہے ٹی بی ایلگایا کے بولپور پر کیا فکر ایک مطلب کر سکتی ہے اور صحیح سانس سیمٹنز کر سکتی۔ لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے وایدہ ہمارے پاس بولپور پیج wenn ٹی بی ہے اکثر سوال پوچھا جاتا ہے ایکسامنرز پوچھتے ہیں کہ گیسٹرو انٹرسٹینل ٹریک میں سب سے بہتر ہوتی ہے جہاں پہ بہتر ہوتی ہے کی وجہ سے گیسٹرو انٹرسٹینل ٹی بی ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس اپشن ہو ایلیو سیکم کا تو آپ ایلیو سیکم لگائیں گے اگر ایلیو سیکم نہ ہو تو آپ نے لگانا ہے ایلیم سب سے زیادہ ہمارے پاس ایلیم میں ٹی بی ہوتی ہے پھر ایلیم کے پاس سیکم میں ہوتی ہے سیکم کے پاس کولون میں ہوتی ہے پھر جیجنم میں ہوتی ہے جیجنم کے پاس ایپنڈیکس میں سگموائیڈ میں پھر ایکٹرمز پہ موس کامن کونسی جگہ ہے ایلیم اور سیکم ٹھیک ہے یہ اکثر پوچھتے ہیں لیکن یہ ایلیم اور سیکم میں کیوں ہوں گے کیونکہ ایلیم میں ٹرمینل ایلیم میں لیمفیٹکس بہت زیادہ ہوتے ہیں پیرز پیچز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جو ٹی بی جینا جا کے اپنا کام کر رہی ہوتی تو یہاں پہ جینا بہت زیادہ موس کومن سائٹ ہے ٹی بی کی گیسٹو انٹسٹینل ٹی بی کی اس میں کونسٹویشنل سائنس بھی پریزنٹ ہوں گے اس میں ایپسنٹ دینا لیکن اس میں کونسٹویشنل سائنس پریزنٹ ہوئے ہیں سیمٹمز پریزنٹ ہیں کونسٹویشنل سیمٹم کون سے فیو ہے انوریگزیا ویٹ لوس اگر اس کو آپ کولونسکوپی کے ذریعے پدا کر لیتے ہیں یا پھر ہم لوگ اس کا ایک ٹیشو لے لیتے ہیں مینی لیپروٹمی کونسٹویشنل سائنس پوزیٹی ہے سکین کراتے ہیں اگر ہم لوگ اس کی ڈیکنوزیس کیلئے ٹیشو کی وہ ہم کولونسکوپی کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں اور مینی لیپروٹمی کے ذریعے بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈوگ میں ڈیونیوں موطک کو دائ comedian اس کو اس کے علاوہ بیٹنس چہ Hair جس میں ہمggانے پاس اس کیitime پتہ رہا所以呢 خیل رہانہ بدن آ horns جید طرار نہیں آپ رہانے ہم پرخ شروع ٹیشو کی پکر اریٹیautا اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو ایکسٹر پلمری ٹی بی میں ہمارے پاس پہریکارڈیل ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں انہیں دو کیٹیکریز میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں پہریکارڈیل ایفیوشن ڈ کنسٹرکٹیف پہریکارڈیٹس اگر ہم ان دونوں کی بات کریں تو ان دونوں میں ہم لوگ کو سیمٹمز جانا سیم میننگ ہے جیسے کہ ان دونوں میں جی بی پی ریز ہوگا ہپیٹو سپیلینو میگیلی ملے گی ہم لوگ کو دونوں میں پرومیننٹ ایسائیٹیز ملیں گی اور جانب پیریفرل ایڈیما دونوں ہی کیسز میں ملے گا ڈیفرینز کہہ ہے کہ پہریکارڈیل ایفیوشن میں لوگ کو چیسٹ ایکسٹرپے کارڈیو میگیلی ملے گی اور پہریکارڈیل ڈلنس ملے گی کیونکہ ہارٹ بڑا ہوگا ہارٹ کا سائز انکنیز ہو جائے گا اور کنسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسائیٹ ہارٹ ساؤنڈ گی ایسائیٹ ہارٹ ساؤنڈ ملے گی ٹھیک ہے ایسائیٹ فیبریلیشن بھی مل سکتا ہے چیس ٹھیک ہے خلاف جانے پیریکارڈیل دیجیزیز میں ہم لوگ گلوکوکورٹیکوائٹس بھی دے پہلے جیسے ٹھیک ہے اور تو اسکرپ نے کچھنے پہلے پہلے ہے پہلے پہلے آپ کو پیرسوی کی رہا کرنے میں اسے ٹھیک ہے اجیسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے میننجیس بھی اٹیک کر سکتی ہے اور میننجیل ڈیزیزیز بھی کرواتی ہیں اور پھر ہم لوگ بات کر لیں دے بون ان جوائن ڈیزیز میں بون میں ہمارے پر زیادہ در جائے گا ہم لوگ بات کریں تو سپائنگ کو جا کے افیک کرتی ہے دی بی اس کو ہم لوگ پورس ڈیزیز بھی کہتے ہیں پورس ڈیزیز پورس پائنٹ میلی جو ہے نا لور تھورسک اور لور لنبر ریجن اگر ہم لوگ بات کریں نا کیفوسس بھی کرتی ہے طبیقی کے لئے کہ کیفوسس بھی ہو سکتا ہے سوس ایپسس بھی فرمیشن پول ایپسس بھی فرم کر سکتی ہے سیٹی اور امرائی کی انسٹیگیشن ہوتی اس کی وہ لوگ نیورو کے چپٹر میں پڑھیں گے باقی اس لئے لیکے آپ یاد رکھیں کہ سپائنڈ میں ہمارے پاس دو چیزوں کے چانسز ہوتے ہیں یا تو سپائنل انسٹیبلیٹی ہو جائے گی ٹھیک ہے یا پھر کارڈ کپریشن کر کے اس کے سائنن سیمٹمز دے گی کارڈ کپریشن اور جوائنٹ کی جہاں تک بات کریں تو میلنی ہمارے پاس جوائنٹ میں سب سے ویادہ انوالمنٹ کونسا ہوں گا نی اور ہپ جوائنٹ انوالو ہوتے ہیں نی اور ہپ جوائنٹ کو جاکے افیک کرتے ہیں اگر ہم لوگ جوائنٹ کی بات کریں جوائنٹ سپیس کم ہو جائے گی ریڈیولوجیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو جوائنٹ سپیس کم ہو جائیں گی سکس ون وز جنائٹی یونری ڈیزیز یہ تو آپ لوگوں نے پہلے بھی پہلے بھی پہلے ہیں کہ جنائٹی یونری ڈیزیز میں کیا ملے گا ہمچوریا ملے گا بیسکلی اور جوائنٹ سٹیرائل پیوریا ملے گا ڈیزیوریا ہوگا پیشنٹ کو فرکینسی جائنا اس کی ڈسٹراب ہوگی اور اس میں ہم لوگ جائنا یورین مایکروسکوپ یا کلچر کے ذریعے کروا رہے ہوتے بیسکلی فیمیلز میں اگر ہم لوگ جنائٹیل کی بات کریں تو فیمیلز میں جائنا انفرٹیلیٹی مل سکتی ہے انڈومیٹرائٹس مل سکتا ہے پیلوک پین مل سکتا ہے فیمیل کو پیلوک پین مل سکتا ہے سویلنگ مل سکتی ہے سلپینجیز کی فیلوپین ٹیوب کی سویلنگ مل سکتی ہے یا ٹیوبو اوویرین ایپسس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ یہی بات میل میں کریں تو میل میں پوسترائٹس مل سکتا ہے اور اپیٹرڈامائٹس مل سکتا ہے ٹی بی میں پریزنیس اپیٹرڈامائٹس اور پوسترائٹس ٹھیک ہے ہم لوگوں نے پوری بات کر لی اکثر پرمنی ٹی بی ہمارے پاس کس قسم میں مل سکتی ہے مل سکتی ہے گیسٹرائل ٹی بی مل سکتی ہے پیرکارڈیل ڈیزیز مل سکتی ہیں میننجل ڈیزیز مل سکتی ہیں بون ان جوائن ڈیزیز مل سکتی ہیں پوٹس ڈیزیز کی بات کریں جنائٹو یونیری ڈیزیز مل سکتی ہیں ٹھیک ہے اکثر جہاں سٹیرائل پائیوریا کی وجہ سنیریو بن کر آتا ہے وہ صرف یہ بتاتے ہیں سٹرائل پائیوریا ہے سٹرائل پائیوریا سٹرائل پائیوریا صرف ٹی بی میں ہی ملتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ انویسٹیگیشن کی بات کر لیتے ہیں جب بھی ہم لوگ انویسٹیگیشن کی بات کریں گے کوئی بھی آپ کے پاس ہو کوئی بھی ڈیزیز ہو آپ نے سب سے پہلے بیس لائن ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں میڈیسن میں تو خاص طور پر بیس لائن ٹیسٹ کرانے ہیں اگر آپ لوگ پہلے یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے بیس لائن ٹیسٹ کرانے ہیں تو کبھی آپ کو نمبر نہیں دیں گے آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے بیس لائن ٹیسٹ کرائیں گے بولنی ہم کرائیں گے فل بلڈ کاؤنٹ کروائیں گے سی ریپٹی پروٹین کروائیں گے اس کے علاوہ اسر کرائیں گے ایفزو سائد سیڈیمنٹیشن ریٹ کرائیں گے اور ہم کے علاوہ ہم لوگ چیسٹ ایکس رے کروائیں گے چیسٹ ایکس رے کیوں کہ چیسٹ ایکس رے کیوں کہ چیسٹ ایکس رے کیوں کہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں اس کے علاوہ ہم لوگ سپیسیمنٹس کریں گے سیمپل لیں گے سپوٹم کا پلمنری اور ایکسٹر پلمنری کی بات کرتے ہیں پلمنری میں ہم لگ سپوٹم لیں گے اور سپوٹم کے سیمپل ہم نے دو سے تین سیمپل لینے ہیں زیادہ بہتر ہوا کہ دین سیمپل لیں ایک سیمپل تب لیں جب اس کو کف ہو مرنگ کے وقت جب اس کو کف ہونا تو اس وقت ایک سیمپل لیں اور ایک سیمپل جائے آپ کبھی لیں لیکن اس کو زیادہ تب لیں جب اس کو کف ہو اگر اس کو کف نہیں ہو رہی ہے تو آپ پیشنٹ کو نیبولائز کرا کے ہائپرٹونک سالائن سے تب بھی سیمپل لے سکتے ہیں سپوٹم کا ٹھیک ہے سیکنڈلی ہم برونکوسکوپی بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور برونکوسکوپی کی برونکو ایسپیریشن لیواج بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈ انویسٹیگیشن جو ایکسٹرا پلمری کی ہے اس میں ہم لوگ فلوڈ اگزامینیشن کر رہے ہوتے ہیں فلوڈ اگزامینیشن جس کا بھی ٹی بی ہے جس کے بھی کلینیکل فائنڈنیس کا ٹی بی ہے جیسے کہ ہم لوگ سی ایسپ کرواتے ہیں ایسائیٹک کراتے ہیں فلورل کراتے ہیں پیریکارڈیل کراتے ہیں اور جوائنٹ لے جو فلوڈ ہوتے ہیں وہ فلوڈ لے کے ان کی اگزامینیشن کرواتے ہیں اور ٹیشو بائپسی بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ اگر بون مہرو یا لیور میں ڈسیمنیٹ کر گئے ٹی بی تو ہم لوگ وہاں سے بون مہرو کا بائپسی لے کے اور بائپسی کرواتے ہیں ٹھیک ہے